اسلام علیکم دوستو تین چار اہم ایشو ہیں سندھ کے حوالے سے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو سب سے پہلے جو گزرستہ روز ایک ٹی وی چینل پر جناہ اسپطال کے جو اسولیشن وارڈ ہے جس میں کرونا کے مریضوں کو رکھا گیا ان کی حالہ تہزار کے حوالے سے فوٹیج ریلیز ہوئی اس کے بعد دھماکے دار خبر چلی اس کے بعد انتظامیاں ہل گئی دیکھنے کو کہنے کو لیکن اس کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے نور اکڑی اور وہ معاملات کا جہازہ لے گی لیکن یہ خبر چلنے کے بعد ہی ایسا کچھ ہوتا ہے عمومی طور پر ایسا سندھ میں خاص طور پر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سندھ کے اسپطالوں کی حالت انتہائی بری ہے اب کرونا کرونا جیسے چل رہا ہے تو کرونا کے علاوہ کے اسپطالوں میں مریضوں نے آنا چھوڑ دیا سندھ کی جو خاص طور پر حالت اظہار تھی کچھ گھنگی اور کراچی کی جس طرح جو ادم سہولیات تھی وہ تو سب سے کسی سے بھی ڈھکی چھوپی نہیں ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں پسپردہ ڈالتی گئیں اور سندھ حکومت کی جانب سے جب ایک صبح شام پریس کانفرس کی جاتی تھی اور ایک سنسلی پھیلائی جاتی تھی کرونا کے اوپر وہ کرونا کرونا کھلتی رہی لیکن ایک سے ڈیڑھ مینے کے دوران دوسری جو بیماری ہیں جو شہری عذاب میں مفتلا ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا گیا اور آج بھی اسی طرح لوگ بے حال ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو ایس او پی جاری کیا گیا تاجروں کے حوالے سے وہ تاجروں کے حوالے سے جو ایس او پی جاری کیا گیا اس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے میں کچھ در پہلے بھی سدر الیٹرونیس مارکیٹ اور دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں تو حکومت نے ایک طرف جو ایس او پی جاری کیا دوسری طرف پولیس کو ان تاجروں کے پیچھے لگا دیا گیا پولیس پورا دن ڈنڈا لے کے ان تاجروں کے پیچھے گھومتی ہے کبھی شہٹر اوپا ہوتے ہیں تو کبھی نیچے ہوتے ہیں کیونکہ تاجر خود پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تاجر اگر کوئی فائدہ اٹھا بھی سکے گا ایس او پی کے مطابق جو آن لائن بزنس کر سکے گا وہ چار سے پانچ پرسن ہوں گے اس کے علاوہ جو تاجر ہیں بڑی تعداد میں ان کا آن لائن سیٹ اپ ہی نہیں ہے اور عوام کو بھی اس کی اہگہ ہی نہیں ہے کوئی نظام ہی نہیں ہے تو وہ آن لائن شاپنگ کیسے کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاپنگ تو تب ہی ہوگی جب عوام کے پاس پیسہ ہوگا جب روزگار نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو عوام شاپنگ کیسے کرے گی تو آج بھی دیکھ رہا تھا بہت بری حال کل بھی جس طرح بڑی گفتو شنید کے بعد ایس او پی جاری کیا گیا اور اس کے بعد تاجروں کو بابند کیا گیا جب صبح کے وقت میں تاجر وہاں پہنچے تو اس کے بعد پولیس آ گئی اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ کمیشنر کراچی نے نوٹس لے لیا تو کمیشنر کراچی نوٹس لینے والے ہوتے کون ہیں ویسا ایسا تو کم بھی ہوتا نہیں ہے لیکن خبروں میں ایسی سنسنی پھیلا دی جاتی ہے جیسے سب سے زیادہ وہ کام کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کر رہا ہوں لیکن یہ غیر قانونی اقدامات کے اوپر غیر قانونی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات جو عدالتوں کے حوالے سے آئی کیونکہ میں کوٹ ریپورٹ نہیں کرتا ہوں کوٹ کے حوالے سے مجھے ایک ایک کیس کا جو ہے وہ میں بخبر ہوتا ہوں اس سے اور کوشش کرتا ہوں کہ خاص طور پر صوبے کی اوام اور بیشتر جو کراچی کے مسائل ہیں وہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کراچی کی اوام کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے زیادتی کیا ہو رہی ہے کیونکہ کراچی پورے پاکستان کو چلانے والا ہے اور کراچی کی اوام بیار و مددگار ہے رولی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا پوچھنے والا نہیں ہوتا تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اوام بھوکی مر رہی ہے اس لاکڈاؤن کے دوران تو سی اے ماؤس میں تذینہ آرائش ہو جاتی ہے وہاں کروڑ روپا فنٹ ریلیز ہو جاتے ہیں اس لاکڈاؤن میں جہاں گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی کام کروا نہیں سکتا تو وہاں سی اے ماؤس میں سی اے ماؤس کی تذینہ آرائش کے لیے پیسہ جاری ہو جاتا ہے آج عدالت میں ایک دلچسپ اور آنکھیں کھولنے والی چیز سامنے آئی جس میں ساٹھ کروڑ روپے سے زیاد جیکب آباد کے علاقے کی نہر کی پشتوں اور اس کے جو بند ہیں وہ بندنے کے لیے ساٹھ کروڑ روپے جاری کر دیا گیا اس لاکڈاؤن کے دوران اور یہ محکمہ ایریگیشن یعنی کہ محکمہ زرات کی جانب سے یہ پیسہ جاری کیا گیا ہے اب خود دیکھیں کہ عوام کام نہیں کر سکتی اور خوشی کے دنوں میں اچھے حالات میں جیکب آباد کو ویسے ٹکا نہیں دیا جاتا اس کی عوام کراچی یا کسی بھی جو سنگ کا علاقہ اس سے بری حالت میں ہوتے ہیں لیکن اس لاکڈاؤن میں ساٹھ کروڑ روپے جاری کر دیا گیا اب خود اندازہ لگائے کہ کس طرح موبیلہ طور پر اس میں کرپشن کی گئی ہوگی جبکہ 144 پر 144 کی پابندی ہے نیا 144 کا نفاز کیا گیا ہے اور دو سے زیادہ شہری جمع نہیں ہو سکتے باہر گھروں سے نہیں نکل سکتے سرکاری اور پرائیویٹ اقداریں بند تھے تو اس دوران یہ ٹینڈر بھی ہوا اس دوران ٹینڈر منظور بھی ہو گیا اس کے بعد رقم بھی ریلیز کر دی گئی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی کرپشن کی گئی ہوگی اس دوران تو آج عدالت میں جسیس محمد علی مزر کی جو عدالت میں یہ کیس آیا محفوظ زیار خان جو کہ امکیوم کے رہنما بھی ہیں ان کی طرف سے درخواب ظاہر کی گئی جس پہ عدالت نے نوٹس زیاری کیا اور عدالت نے بھی اظہار حیرت کیا ہے کہ جب سب بند ہیں تو پھر یہ پیسہ کیس طرح جاری کر دیا گیا اور پھر اتنی جلدی تھی کیا اور اس کے بعد اگر یہ جلدی تھی تو کیا اس لاؤگڈون میں کیا سندھ گورنمنٹ کو یا کوئی ایسا ادارہ کام کرنے کے اس کو اجازت ہے جب آپ عوام کو کام نہیں کرنے دے رہے کسی قسم کی ہر قسم کی پابندی ہے تو آپ اس کے بعد یہ پیسہ جاری کر کے خود کیسے کام کر سکتے ہیں یا کوئی ترقیاتی منصوبے جاری کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جس طرح سی اے محس میں تردیونہ رائش ہوئی لاؤگڈون کے دوران اب ساٹھ کروڑو پہل جیک پابات کے لیے جاری کر دیا گیا یاد رہے کہ اجاز جاکرانی ہیں جو کہ مشیر جیل خانہ جاتے ہیں ان کا علاقہ ہے اور ان کے اوپر کریپشن کے بے شمار کیسز بھی زیر سمات ہیں اور جالی ایک آنٹس اور دیگر کے علاوہ اور بکتر بند گاڑیوں کی خریداری کے اوپر بھی ان کے اوپر کیس ہیں اور انہوں نے اب بھولی زمانت حاصل کر رکھی ہے ان کی کئی فرنٹ مین بھی جیل میں ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز کا ایشیو تھا اب چار صوبے اور اس طرح پورا ملک جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو وسائل دے رہا ہے کہ جس طرح گندم کی کٹائی ہوئی ہے اس کے علاوہ سبزیاں فروٹس اور ان کی سپلائی ہوتی ہے ظاہر کسانوں کسان پوری سال محنت کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس کی منڈی تک رسائی ہونا اس گوڈز ٹرانسپورٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن سندھ میں مکمل طور پرس کی پابندی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر اگر یہاں سے کراچی سے چلتا ہے پنجاب جاتا ہے یا پنجاب سے کے پی جاتا ہے تو وہاں پر جو ٹرانسپورٹر کی سہولت کے لیے پنچر کی دکان سپیری پارٹس کی دکان ہوتلز کھلے ہوتے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے ٹرانسپورٹرز سبر کرتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹرز یہاں سے ان کے بحال اس طرح ہیں کہ ان کی یہاں سے اگر ان کو کوئی گاڑی ان کی یہاں چلنے کی زیادت مل بھی جاتی ہے تو اس کے بعد دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں راستے میں ہوتل بند ہیں تو ان کو بہت برے حالات ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹرانسپورٹرز نے عدالت میں بات کی کہ کرونا کے سرٹیفیکٹ پولیس کی جانب سے ان سے جگہ جگہ پر طلب کیا جاتے ہیں اور سرٹیفیکٹ ناندھ دینے کے اوپر ان سے رشوت وصول کیا جاتی ہے جس پر عدالت آج جیسے محمد علی مزار اس کیس میں بھی کافی ہم نے دیکھا اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے پاس رمارکس نہیں ہوتے لا جواب ہو جاتی ہیں کہ اب بات کریں تو کیا کریں اور بات کریں تو کس سے بات کریں تو عدالت نے کہا ان کو کہ جس طرح تاجروں کے لیے اور دیگر محکموں کے لیے سندھ حکومت ایس اوپی بنا رہی ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹرز کی سہولیات کے لیے ایس اوپی کیوں نہیں بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اگر ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی تو اس کے بعد شارٹیج ہو جائے گی چیزوں کی اور مہنگائی ہو جائے گی دوائیوں کی اور مختلف اجناس کی شارٹیج ہو جائے گی مشکلات ہو جائیں گی تو حکومت اس پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے تو پیجلی دفعہ بھی نوٹس ہوئے تھے آج عدالت نے ان کو ایک دفعہ پھر سندھ حکومت کو کہا ہے کہ ساتھ مئی تک اس کی تفصیلات پیش کریں اور عدالت نے کہا ہے کہ اس بات کو پابندی سے واضح طور پر دیکھیں حکومت اس پر جواب دے کہ اس تاجروں کے لیے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ اٹھارمی ترمیم اور جو وفاق نے ایس اوپی جاری کیا تھا مساجد کے حوالے سے وہ کیس بھی سندھائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آج آیا عدالت میں تو عدالت نے اس پر بھی نوٹس جاری کیا ہے کہ جو وفاقی حکومت نے اور اس طرح ایک قومی سطح پر ایس اوپی بنایا گیا مساجد میں عبادت کے حوالے سے تو سندھ حکومت اس پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہی درغاز گزار کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ حکومت نے جو وفاقی حکومت کے ایس اوپی تھے اس پر عمل درامت کرنے سے پولیس کو اور جو مختلف مساجد نے ان کو روک دیا ہے اور کہا کہ عبادت نہیں ہوگی مساجد بند ہیں اور اگر کوئی مساجد میں عبادت کے لیے جاتا ہے تو ان کے اوپر دشتگردی کے مقدمات درج کی جاتے ہیں اس لیے ایک تو یہ سارا جو وبال ہے جو جنجال ہے جو پریشانی ہے وہ اٹھارویں ترمیم ہے اور اٹھارویں ترمیم کو ہی ختم کر دیا جائے تو عدالت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت عدالت صرف جو عوامی محفاد کے کیس ہوتے ہیں ان کو سن سکتی ہے باقی جو آئین سازی ہے جو قانون سازی ہے وہ قومی اسمبلی یا اسمبلی کے امبران ہی کرتے ہیں تو اس لیے اٹھارویں ترمیم کو نہیں چھیڑ سکتے اس حوالے سے ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتے لیکن جو ایس اوپی پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس پر ہم سندھ حکومت سے جواب طلب کر لیتے ہیں عدالت نے چھ مائی کو سندھ حکومت سے جواب مانگا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو وفاقی حکومت سے وفاقی حکومت نے قومی سطح پر جو ایس اوپی بنایا تھے اس پر عمل درامت کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گیا اور کیوں عمل درامت نہیں ہو رہا یہ سنگین نویت کی چیزیں ہیں اور آپ اگر دیکھیں گے کہ گزرستہ روز بھی سندھ حکومت کی کابینہ کی طرف سے اور گزراء کی طرف سے کہا گیا کہ جون تک وہ تنخواہیں نہیں لیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ سٹیٹمنٹ سن کے کہ جون تک وہ تنخواہیں نہیں لیں گے اور خود آپ دیکھیں کہ کس طرح گزارہ ہوگا اگر وہ تنخواہیں نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پر کرپشن کے الزمات تو بے شمار ہوتے ہیں اور ایک چلتے چلتے ایک اور بات کہ گزرستہ دنوں بھی یہ کیس سندھائی کوڈ میں آیا کہ جو زخیراندوزوں اور جو گرام فروش ہیں جو زیادہ قیمتوں پر چیزیں فروت کرتے ہیں ان کے لئے کانون بنایا گیا تھا جو انیس سو ارتالیس میں ہے اس کے بعد پھر پچپن میں اور مختلف وقات میں اس کانون میں ترمیم بھی ہوتی رہی اور مزید تفصیل بھی سامنے آتی رہی تو اس پر جو ہے وہ عدالت رہے ہیں حکومت سے جواب مانگا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کانون جو بنایا گیا تھا اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا لیکن ایک بار پھر میں بتاؤں کہ اگر آئین چازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سندھ حکومت کی اتنی آئین چازی ہو چکی ہے کہ آپ کی امریکہ برطانیہ یا اٹلی دیگر جو بڑے ممالک ہیں جپان چین وہ پیچھے رہ جائیں گے صرف کتابوں کی حد تک جو آئین ہمارے ہاتھ منظور ہو چکا ہے لیکن عمل درامت ہنان نہ ہونے